موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آگاز میں ارترول اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے ارال کے اکسانے والے الفاظ میں مت آنا ترگد کہتا ہے ارال میرے ہواسوں پر چھا رہا ہے بھائی مجھے امید ہے کہ جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں اتنے میں ایک سپائی اندر آ کر کہتا ہے امیر حضرت ساددین آ رہے ہیں پھر ساددین اندر داخل ہوتا ہے ارترول اپنے ساتھیوں کو باہر بیج دیتا ہے پھر وہ دونوں اکیلے ہم نے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ساددین کہتا ہے ارال اپنا مقصد آسل کرنے کے لالچ میں اندہ آ گیا تھا اور اسے یہ نتیجہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن تم بھی اسی راستے پر چال پڑے ہو ارترول کیا ایسا نہیں ہے ارترول کہتا ہے میں صرف حقیقت کے راستے پر چلا ہوں امیر ساددین اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے میرے سپائیوں کو شہید کیا ہے ساددین کہتا ہے تم نے گوینر کی موت کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا تھا لیکن دیکھو حقیقت کیا نکلی ہے ارترول کہتا ہے کہ آپ تم ایک بڑے قبیلے کے سردار ہو یہ سچ ہے کہ ارال نے تمہاری کالینیں جلائی تھیں لیکن وہ اسرار کہا رہا ہے کہ تمہارے سپائیوں کو باتوہان نے شہید کیا تھا ایسے ہی اس نے کہا تھا کہ میں نے گوینر کو بھی قتل نہیں کیا ارترول کہتا ہے اگر آپ یہاں ارال کو بچانے آئے ہو تو آپ کو میری بجائے قاضی حضرت سے بات کرنی چاہئے ساددین کہتا ہے قاضی حضرت نے کہا ہے کہ مسئلہ آپ آل کر سکتے ہو اور مسئلہ یہ ہے کہ دونوں قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی ارال نے اپنا والد کھو دیا ہے اس کا قبیلہ بکھر گیا ہے اب سوچو ارترول جاویدار قبیلے والے اس سب کا ذمہ دار کیسے سمجھیں گے ہو سکتا ہے ارال نے آپ کے سپائیوں کو شہید نہ کیا ہو بلکہ یہ کام باتوہان کا ہو آپ دیت قبول کر لو ورنہ آپ جنگ کی وجہ بان جاؤ گے ارترول کوئی سوچ میں پار جاتا ہے پھر سعددین کھڑا ہو کر کہتا ہے شہید سپائیوں کے گار والوں سے بات کرو انہیں اس پر راضی کرو عدالت لگنے سے پہلے مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا مجھے امید ہے کہ آپ اپنے فیصلے سے امن کو تباہ نہیں کرو گے میں اچھی خبر کا انتظار کروں گا یہ کہہ کر سعددین وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارترول کوئی سوچنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد جاویدار قبیلے کا آدمی اجار محل میں سعددین کے پاس پہنچتا ہے اور اسے بتاتا ہے بدقسمتی سے چولپن خاتون نے اپنا بچہ کھو دیا ہے اور علیار نے جرگہ ملتوی کر دیا ہے اس دوران کتلوجہ بھی چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا دوسری طرف ارترول حکیم ارترول کو سعددین کی گفتگو کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اتنے میں کتلوجہ وہاں آ کر ارترول کو بتاتا ہے کہ چولپن خاتون کا بچہ فوت ہو گیا ہے اور علیار صاحب نے جرگہ ملتوی کر دیا ہے حکیم ارترول کہتا ہے اب ہر کزی کی نظر میں اس کے ذمہ دار آپ سمجھے جاؤ گے سردار اور کوپک بھی ایسا ہی چاہتا ہے اب وہ اپنی مرضی سے جاویدار قبیلے کا نیا سردار چونے گا کتلوجہ کہتا ہے اجار بھی سردار کا امیدوار بنا ہے اب علیار صاحب اور اس کے درمیان کال انتخاب ہوگا اس کے علاوہ اجار یہاں آیا ہوا ہے اور چھپ کر سعددین سے ملاقات کار رہا ہے ارترول پوچھتا ہے کیا اجار کے جیتنے کا کوئی موقع ہے کتلوجہ کہتا ہے اسی لئے علیار صاحب نے مجھے یہاں بیجا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کیونکہ اجار کے پیچھے کوپک ہے اگر اجار جیت گیا تو وہ آپ کے پیچھے پار جائے گا جناب وہ ارال اور جندار صاحب کا قریبی آدمی تھا حکیم ارترول کہتا ہے اس صورتحال میں علیار صاحب کا سردار بننا ممکن نہیں ہے ارترول کہتا ہے اگر سعددین چاہے تو ایسا ممکن ہے ارترول بھائی پھر ارترول کتلوجہ کو کہتا ہے میری تم سے ایک درخواست ہے کتلوجہ کال جب جرگہ شروع ہوگا تو میں آپ کے قبیلے کے قریب ایک جگہ پر موجود ہوں گا آپ مجھے ہر صورتحال سے فوراں آگاہ کرو گے پھر کتلوجہ وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہائمہ خاتون اگرہ بھی وہاں آ جاتی ہیں ارترول کہتا ہے میں آپ سے ایک اہم مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں والدہ امیر صعددین ارال کو دیت کے ذریعے بچانا چاہتا ہے اس نے مجھ سے بات کی تھی علیمہ کہتی ہے ارال نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی کیا امیر صعددین کو اللہ کا خوف نہیں ہے دندار کہتا ہے اس نے جن سپائیوں کو شہید کیا تھا ان کی مائیں اور بیویاں تباہ ہو گئی ہیں ارترول کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ شہیدوں کے گار والوں سے بات کروں اور انہیں دیت لینے پر راضی کروں یہ سن کر علیمہ اور آئمہ خاتون چونک جاتی ہیں علیمہ کہتی ہے تو کیا آپ اس گلیز ارال کو بچائیں گے ارترول کہتا ہے نہیں علیمہ ان زمینوں کی قسمت جاویدار اور کائی قبیلے کے اتحاد پر منصر کرتی ہے اور میرا اصل مقصد بھی یہی ہے پھر حکیم کہتا ہے اور اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ علیار صاحب جاویدار قبیلے کے سردار بنے اگر ارال مار گیا تو سعددین اپنی مرضی سے کسی کو بھی سردار بنا دے گا اور پھر ان زمینوں پر کوئی امن و سکون باقی نہیں رہے گا ارترول کہتا ہے ہم صاحب آپس کی لڑائی میں مارے جائیں گے اس لئے ہمیں لازمی یہ دیت قبول کرنی چاہئے تا کہ ہم علیار کو سردار بنا سکیں میں سعددین کو کہوں گا کہ ارال کی زنگی کے بدلے میں اسے علیار کو جاویدار قبیلے کا سردار بنانا پڑے گا اگر اس نے یہ قبول نہ کیا تو میں ارال کو مار دوں گا یہ سن کر حلیمہ روتے ہوئے کہتی ہے اگر ارال زندہ بچ گیا تو وہ ہم سب سے انتقام لے گا کیا آپ یہ دیکھ نہیں رہے ارترول کہتا ہے کیا تم جانتی نہیں کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا خاتون یہ سن کر حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ارترول دوندار کو کہتا ہے جا کر شہیدوں کے گاروالوں کو خبر دو آج شام میں ان سے ملاقات کروں گا رات کو ساددین ارال کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے میں جس آدمی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں اس کو بچا لیتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے ارال کہتا ہے تو پھر مجھے بچا لیں تاکہ میں اپنے بابا کا بدلہ لے سکوں ساددین کہتا ہے آہ ارال تم ابھی بھی بدلے کے بارے میں سوچ رہے ہو تمہارے لیے ایک بری خبر ہے تمہاری بیوی ٹھیک ہے لیکن تمہارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ سنکار ارال بہت دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے پھر ساددین وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ ارال شدید غصے میں کہتا ہے میں آؤں گا چولپن میں ضرور آؤں گا تھوڑی دیر بعد ایکسپائی اسے کھانا دینے آتا ہے تو وہ اچانک اس پر حملہ کر کے گرا دیتا ہے پھر دو مزید سپائی اندر آتے ہیں تو وہ ان کو بھی گرا دیتا ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتا ہے ارال باہر آ کر آہستہ آہستہ آگے بار رہا تھا اتنے میں ایک سپائی اسے دیکھ لیتا ہے اور زور سے کہتا ہے سپائی اور قیدی باغ رہا ہے ارال اسے بھی گرا دیتا ہے لیکن اتنے میں مزید سپائی آ جاتے ہیں اور اسے چاروں طرق سے گیر لیتے ہیں ارال کہتا ہے آؤ آؤ کمینو تم لوگوں نے میرے بابا کو مار دیا میرے بچے کو مار دیا میں تم سب کو قتل کر دوں گا اتنے میں ترگت بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے سپائیو پیچھے اٹھو پھر وہ چال کر ارال کے پاس آ جاتا ہے ارال کہتا ہے سب سے پہلے میں تمہیں قتل کروں گا ترگت ترگت کہتا ہے تم مجھے قتل کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے ارال ارال انستے ہوئے کہتا ہے تو پھر میرے ہاتھ کھولو اور میں اس نامکمل کام کو ختم کروں ترگت اپنا کلارا اور ٹوپی اتار کر سامسا کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کھولو اس کو ایک سپائیو اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور پھر ارال املا کر دیتا ہے اس طرح ترگت اسے گرا دیتا ہے اور اپنے سپانیوں سے کہتا ہے یہ گدار باہر کیسے نکلا کیا اس طرح تم لوگ افاظت کر رہے ہو سامسا کہتا ہے اس نے لازمی اندر جانے والے سپائی پر حملہ کیا ہوگا ترگت کہتا ہے اسے لے جاؤ یہاں سے اور زنجیروں کے ساتھ باندھو اب سے اسے پانی کا ایک کترہ بھی مات پلانا پھر سپائی اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں دوسری طرح کائی قبیلے میں ارطرل نے شہید سپائیوں کے گاروالوں کو بلایا ہوا تھا اور ان سے کہتا ہے جو لوگ ظالم بننے کی بجائے مظلوم بننے کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ قاتل بننے کی بجائے شہید ہونے کو ترجیح دیتے ہیں کائی قبیلے کے بہادر لوگوں میں جانتا ہوں کہ ہمارے زخم گہرے ہیں ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے وہ لوگ ہم سے جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے خون کو کھلا دیتا ہے لیکن ہم امن چاہتے ہیں ہم ایک مسلمان بائی کا خون نہیں بہانا چاہتے اور ہم نئے دشمن نہیں بنانا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ جن مسلمان بائیوں کو اکٹھے مل کر جنگ لڑنی چاہیے وہ آپس میں ہی لڑتے رہیں ایک عورت کہتی ہے ارترل صاحب کتنا سونہ میرے بیٹے کو واپس لاسکتا ہے ارترل کہتا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ سونہ آپ کے بیٹے کو واپس لاسکتا ہے ہمارے سپائی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ امن اور قبیلے کی سلامتی کے لیے شہید ہوئے ہیں ہماری دیت سونہ نہیں بلکہ صلح اور امن ہوگا اور ہم اس امن کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اس طرح شہیدوں کے گھر والے رضا مند ہو جاتے ہیں اس کے بعد ارترل حکیم ارتوک اور دندار کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے حکیم ارتوک کہتا ہے اگر کوپک نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور علیار کی بجائے ارال سردار بن گیا تو کیا ہوگا ارترل کہتا ہے کوپک کو اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا اگر ارال سردار بن گیا تو پھر ہم علیار اور کتلو جاکو وہاں سے نکال کر لے آئیں گے اس لیے ہم جرگے کے وقت ان کے قبیلے کے قریب رہیں گے اور ضرورت پڑھنے پر اپنی تلواریں حرکت میں لائیں گے اور انصاف کے نام پر جنگ کریں گے دوسری طرف حیلینہ اپنی کمرے میں موجود تھی اتنے میں ویسولیس اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے حیلینہ اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے ویسولیس کہتا ہے کیا تمہارے پاس کچھ وقت ہے حیلینہ حیلینہ کہتی ہے اندر آجو ویسولیس ویسولیس اندر آجاتا ہے حیلینہ کہتی ہے اتنی رات ہو گئی ہے آپ یہاں کیوں آئے ہو کیا کچھ ہوا ہے ویسولیس کبرا کر کہتا ہے ہاں ایک خبر ہے لیکن اچھی خبر ہے حیلینہ پوچھتی ہے کیا خبر ہے ویسولیس کہتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میں ایک لوہے کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک انسان ہوں یہ احساس مجھے تم نے دلایا ہے تمہارے بابا کی وفات کے وقت مجھے خیال آیا کہ تم چلی جاؤ گی یہ سوچ کر مجھے اپنے دل میں ہلکا سا درد محسوس ہوا پھر میں نے سوچا کہ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا اور تمہیں یہی رہنا چاہیے تاکہ مشکل وقت میں تم میرے دل کا سہارہ بان سکو اور مرتے دم تک میں تمہارا چیرہ دیکھ سکوں پھر ویسولیس سے ایک ہار نکال کر اسے پینا دیتا ہے لیکن ہلینہ کو یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر ویسولیس کہتا ہے ہم کل شام کے کھانے پر ملیں گے اور اپنے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے پھر ویسولیس شاہ بخیر کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی ہلینہ دروازہ بند کرتی ہے اور ویسولیس کا ہار اتار کر ایک طرف پھینک دیتی ہے اور کافی پریشان ہو جاتی ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے